اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر حکومت اور اپوزیشن کے مزاگرات بے نتیجہ ختم دونوں ٹیموں کے درمیان اکرم دورانی کی رہش گاہ پر بات چیت کے دو دور ہوئے حکومتی ٹیم کچھ دیر کے لیے وزیر آزم سے مشاورت کے لیے بھی گئی پرویز خٹک اور اکرم دورانی کا کہنا ہے بات چیت دوبارہ ہوگی حکومت کی طرف سے بات چیت کے دوسرے دور میں پرویز الہی کی ادم شرکت وزیر آزم کو بھی مزاکرات سے اگاہ کر دیا گیا ٹی جوک یا چائنا چوک اپوزیشن دونوں مقامات میں سے ایک پر جلسے کی اجازت دینے پر بازد ذرائع کے مطابق حکومت ان دونوں مقامات پر جلسے کی اجازت دینے پر تیار نہیں وزیر آزم کے اس تحفے پر کوئی بات نہیں ہوئی میڈیکل ریپورٹ کا نواز شریف کا پھر معاینہ پلیٹ لیٹس کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا نئی ریپورٹ کے مطابق سابق وزیر آزم کے پلیٹ لیٹس کی تعداد تیس ہزار تک پہنچ گئی نواز شریف کی جلد پر صرف دھبے برقرار انجائنا کی تکلیف کے بعد اس دل کی عدویات شروع کر دی گئی ادھر مریم نواز کو جل سے سروس ہسپتال منتقل کر دیا گیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ہمشیرہ پیر زہور حسین قریشی ایم این اے کی والدہ محترمہ کی وفات پر اظہار تازیت کے لیے لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری سابق وارڈنر پنجاب رفیق رجوانہ جاوید ہاشمی مولانا تارک جمیل کمیشنر رپیو مولتان ایم پی اے پیر علی عباس اور علاقے کی سیاسی اور سماجی شخصیات چودری سلیم آرائی چودری جم شید شوکت چودری وسیم شہزاد شامل تھے رسمے کل خانے بروز اتوار دس بجے پیر زہور حسین قریشی کے ابائی گاؤں میاں چنوں میں ادا کی جائے گی پیر زہور حسین قریشی کی طرف سے ہلکہ کی عوام کو دعاوں میں شرکت کی اپیر ڈپٹی کمیشنر سیالکورٹ اور ڈسٹرک پولیس آفیسر کا تحصیل پسرور میں کھولی کچیری کا انعقاد پسرور شہریوں کا مختلف سرکاری محکموں اور پولیس کے خلاف شکایات کے امبار ڈپٹی کمیشنر سیالکورٹ ڈاکٹر عمر شیر چٹھا کی عوامی شکایات پر تحصیل اتظامیہ اور متلکہ مہگموں کے افسران سے اظہار برہمی عوام الناس کے جائز مطالبات پر فوری ایکشن لینے اور عوامی مسائل کے حل کے لیے سنجیدی سے ایک دمات کرنے کی ہدایت کھولی کے چہری کے انعقاد کا مقصد عوام کے مسائل ان کے گھر کی دہلیس پر حل کرنا ہے نیوز روم سے فیل وقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز موسیقی